السلام علیکم کس طرح آج قابل عمل ہے اور ہمیشہ قابل عمل رہے گی سورہ علمائدہ آیت نمبر 101 سے 104 5 کی 101 سے 104 اے ایمان والو نہ پوچھو ان چیزوں سے کے مطالق جو تمہارے لئے ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر ان کے مطالق ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے اس سے درگزر کی اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے اس کے مطالق تم سے قبل ایک قوم نے پوچھا پھر وہ اس سے منکر ہو گئے اللہ نے نہیں بنایا بہیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں اور ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جائے اور اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں یہ ہے وہ روایتی ترجمہ پہلے سوال یہاں یہی آتا ہے کہ کیا آج بھی قرآن نازل ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماننے والا تم کسی شائع کے بارے میں سوال نہیں کرو کہ تمہیں برا لگے تو ظاہر ہو جانے کے بعد کیوں کر برا لگے اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا اور پھر وہ منکر ہو گئے تو کیا سوال پوچھنے کے بعد قومیں منکر ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر یہ بہیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کیا یہ بتوں کے نام ہیں اور کیا اللہ نے اس کو بنا کر دیا تھا پھر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں اور ان کی ایک سر دیا قل بھی نہیں رکھتی ہے اس کے بعد جب کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی طرف ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی جو کچھ الرسول دے رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ آبا و اجداد اگر وہ کچھ علم نہیں رکھتے ہیں اور نہ وہ ہدایت والے ہوں جب بھی انہیں کے پیچھے چلا جائے یہ ہیں وہ سوالات اب آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے یا ایوہ اللزین آمنو اے یہ ماننے والے لوگوں لا تسألو تم سوال نہیں کرو ان اشیاء کسی شیئے کے بارے میں ان تبدلکم کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تمہارے لئے تسوکم تمہیں برا لگے و ان تسألو انہا اور اگر تم سوال کر رہے اس کے بارے میں ہینا وہ مقررہ وقت منزل القرآن کے القرآن سامنے آ رہا ہے تبدلکم تمہارے لئے ظاہر کر دی جائے گی افاللہو انہا اللہ آفیت دیتا ہے اس کے بارے میں واللہو غفور حلیم اور اللہ بردبار حفاظت کرنے والا ہے قد سالہا یقینی اس سے سوال کیا قوم من قبلکم تم سے پہلے سے جو قوم ہے ثم ما اس بہو پھر وہ ہو گئے بیہا کافرین اس کے انکار کرنے والے ما جعل اللہ اللہ نے نہیں بنایا مم بحیرتین بحر کہا جاتا ہے وسط کے ساتھ بہاؤ دینے والے کو بلا امتیاز بہاؤ دینے والے کو سمندر کو بھی اس لئے بحر کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھی پانی پینے آتا ہے یا اس بہاؤ کے راستے میں جو بھی آج ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تمہیں انسان ہو چرند ہو پرند ہو درندے ہو کیا ہو نہ یہ پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو یا مشرق ہو یا کافر ہو کچھ نہیں پوچھتا ہے اس کا کامی بلا امتیاز بہاؤ دینا جو آج ہے اس کے راستے میں وہ سب اس سے سہرہ ہو جائے تو بحیرتین جو ہے وہ وسط کے ساتھ بہاؤ دینے کو کہا جاتا ہے وَلَا سَائِبَتِن سائبہ کہا جاتا ہے تسلسل اور دوام کے ساتھ دینے کو وَلَا وَسِیلَتِن اور نہ مل جانے میں وسیلہ وصل سے ہے وصل کہتے ہیں ملنے کو سلو بھی اسی سے ہے تو یہ وصل جو ہے دراصل یہ مل جانے کے لئے ہے وَلَا حَامِن اور حام کہا جاتا ہے حمایت کو اور نہ حمایت میں وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن انکار کرنے والے لوگ يَفْتَرُونَ افْتِرَا کرتے ہیں الزام تراشی دیتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْقَذِبْ اللَّهِ پر جھوٹ وَاکْثَرَهُمْ اور ان کی اکثریت لَا يَعْقِلُونَ وہ عقل نہیں رکھتی ہے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے لئے تَعَالَوْ تُمْ آؤُوْ اِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے وَإِلَا الرَّسُولِ یعنی اس کے رسالے کی طرف الرسول اس کے خاص پیغام دینے والے کی طرف الرسول دراصل اللہ اپنے کتاب کو ہی کہتا ہے اللہ کی کتاب سے ہی اللہ کا پیغام مل رہا ہوتا ہے قَالُ وہ کہتے ہیں حَسْبُنَا ہمارا حساب مَا وجَدْنَا جو ہم نے پایا ہے عَلَيْهِ اس پر آبَانَا اپنے بڑوں کو اَوَلَوْ قَانَا اور کیا اگر ہے آباؤہم ان کے بڑے لَا يَعْلَمُونَ الشَّيَّن کچھ وہ علم نہیں رکھتے ہوں وَلَا يَحْتَدُونَ اور نہ وہ ہدایت والے ہوں یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اب میں پہلے آپ کو اس کا روان ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد وضعات کرتا ہوں کہ کس طرح یہ آیتیں قابل اعتباہ تھی قابل اعتباہ ہے اور قیامت تک قابل اعتباہ رہے گی اے ماننے والے لوگوں تم کسی شئے کے بارے میں سوال نہیں کرو اگر تمہارے لئے ظاہر ہو تمہیں بری لگے اور اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو یہ القرآن سامنے آنے کا مقررہ وقت ہو تمہارے لئے ظاہر ہوگی اس کے بارے میں اللہ نے آفیت دیا اور اللہ بردبار حفاظت کرنے والا ہے یقینی تم سے پہلے سے قوم ہے اس نے پوچھا یعنی اس کا سوال کیا تھا پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو کر رہ گئے اللہ نے نہیں بنایا وسط کے ساتھ بہاؤ دینے میں اور نہ دوام و تسلسل سے دینے میں اور نہ مل جانے میں اور نہ حمایت میں اور لیکن انکار کرنے والے لوگ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان کی اکثریت یہ عقل نہیں رکھتی ہے اور جب ان کے لئے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے اس کی طرف یعنی الرسول کی طرف القرآن کی طرف تم آؤ انہوں نے کہا ہمارا حساب اس پر ہے جو ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے اور کیا اگر ان کے آبا وہ کچھ علم نہیں رکھتے ہوں اور وہ حجات والے نہیں ہوں یہ ہے اس کا روان ترجمہ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آئیتیں کس طرح قابل عمل رہی ہیں قابل عمل ہے اور رہے گی اللہ ماننے والوں کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ تم کسی شئے کے بارے میں سوال نہیں کرو کہ تم پر جب تمہاری لئے ظاہر کر دی جائے تمہیں برا لگے اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں قرآن میں نماز نہیں ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں اگر صرف قرآن کی بات کرتے ہیں حقیقت یہ یہ کہ اللہ تو نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہے اللہ نے کہیں بھی ایک قرص صلات کہا ہی نہیں ہے تو اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا جائے تو اب جب یہ قرآن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ صلات کس کو کہہ رہا ہے صلات کیا ہے کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اس پر عمل درامت کیسے کرنا ہے تو پھر تمہیں برا لگتا ہے کہ یہ تو ایک باپ دادہ سے ہوتا چلا آرہا ہے چودہ سو سال سے ہو رہا ہے ہمارے علماء نے کہہ رکھا ہے اس پر سب کا اجمع ہے جتنے فقہ والے ہیں سب فقہ والوں کا طریقے کار ذرا مختلف ہے لیکن نماز پڑھنے کے سارے فقہ والے قائل ہیں تو اللہ تو فرقہ پرست نہیں بنا رہا اللہ تو فرق نہیں دے رہا اللہ تو کہہ رہا تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو تمہارا فرق ختم ہو جائے کہ جب آپ اللہ کی کتاب سے ظاہر کرنا چاہیں گے تو یہ ضرور ظاہر ہوگی تمہارے لیے چاہے وہ تمہیں بری لگے اور پھر جب تم اس کے بارے میں سوال کر رہا وہ مقرر ہے جب قرآن سامنے آ رہا ہے کیونکہ قرآن ہر ایک کے سامنے نہیں آیا ہوا ہے جو قرآن کو کھول کر پڑھتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھ پاتا ہے جو کھول کر رٹفیکشن کی طرح پڑھتا رہتا ہے ٹیٹے 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 توتے کے رہا رٹ لیا اور چلا گیا اسے کچھ نہیں پتا ہوتا اس نے کیا پڑھا کیونکہ وہ سمجھنے کے لئے پڑھی نہیں رہا اور اس طرح بے غیر سوچے سمجھے پڑھنے کو اللہ کہتا ہے انشرت دواب یہ لوگ بترین جاندار ہیں تو وہ مقررہ وقت جب قرآن سامنے آ رہا ہے تو تمہارے لئے ضرور ظاہر ہوگی ہر سوال کا تمہیں جواب ملے گا جو بھی تم سوال کرو گے قرآن سے سوال کرو گے نماز کیا قرآن سے سوال کرو گے زکاة کیا قرآن سے سوال کرو گے روزہ کیا قرآن سے سوال کرو گے حج کیا یہ ساری جواب تمہیں ملیں گے سب تمہارے لئے ظاہر ہو جائے گی چاہے وہ تمہیں بری لگ رہی ہو اللہ اس کے بارے میں آفیت دے رہا ہے اللہ تمہیں پکڑا نہیں رہے کسی معاملے میں تمہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے تم جو چاہے عمل کر رہے ہو اس کے خلاف عمل کر رہے ہو اس کے ساتھ سے شر کر کے عمل کر رہے ہو اس کے ساتھ تم انکار کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تمہیں پکڑ نہیں رہا آفیت دے رہا ہے وہ پھر بھی آفیت دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے کیونکہ اللہ جو بردبار حفاظت کرنے والا ہے بڑی بردباری کے ساتھ وہ حفاظت کرتا ہے وہ ایک ایک بات پر پکڑنے نہیں لگتا جو قوم ہے پہلے والے لوگ بھی اس طرح سوال کرتے رہے ہیں سمہ اس بہو اور پھر اس کے بعد وہ ہو گئے بیہ کافرین اس کے انکار کرنے والے تو جس طرح تم پوچھ رہے ہوئے ایسے پہلے والے لوگ بھی پوچھا تھا کہ نماز کیا ہے قرآن میں کہا ہے تو جب اس کے اوپر وہ باتیں ظاہر ہو گئیں قرآن جب بتا رہے کہ سلات کیا ہے تو وہ پھر اس کے انکار کرنے والے ہو گئے کہ نہیں ہمارے تو باپ دادہ نماز پڑھتے چلا آ رہے ہیں ہمارے عقابرین پڑھتے چلا آ رہے ہیں ہمارے علماء نے کہہ رکھا ہے اس پر علماء کا ہی جیتما ہے اس پر تو کوئی فرقے والا بھی انکار نہیں کرتا ہے طریقے کا ذرا مختلف ہے وقت کا فرق ہے کوئی تین وقت کوئی پانچ وقت کوئی دو وقت پڑھ رہا ہے لیکن اس کے تو سب یہ قائل ہیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے تم سلات کو ظاہر کر دو جو ہمارے ہاں ہوتے ہی نہیں باپ دادہ سے نہیں ہوتا چلا آ رہا ہے یہ بالکل آلگ ہے تو وہ انکار کرنے والے ہی ہو جاتے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بنایا ہے کہ وسط کے ساتھ بہاؤ دینے میں یعنی جو لوگ بلا امتیاز فائدہ دے رہے ہیں بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ پوچھے بغیر کہ تم کون ہو انسان ہو ٹھیک انسان کے فائدہ کے لئے وہ کام کر رہے ہیں ہر ایک کوئی کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر بلگیٹس نے پولیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں کام کیا ہے وہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں انسان ہے اور وہاں اگر پولیوں کے وائرس پائے جا رہے ہیں وہ اس کے لئے کام کر رہے ہیں بلا امتیاز بہاؤ دے رہے ہیں تو اللہ نے نہیں بنائے بلا امتیاز بہاؤ دینے میں اور نہ دوام و تسلسل میں جو ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ کوئی مستقل طور پر کسی کو گد دے رہے ہیں وہ بھی اللہ نے نہیں بنایا اور نہ مل جانا وسیلہ بنانا یعنی وصل کر لینا اس کے ساتھ مل جانا کسی کے ساتھ مل جانا کسی کو اس کا واسطہ دینا کہ اس کے ذریعے میرا کام ہو جائے یہ بھی کہلاتا ہے یہ وصل کیا ہے اس کے ساتھ ملنا تو آپ اس کے ساتھ ملنے کہ میرا کام پار ہو جائے گا اس لئے اس کو وسیلہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں خاص طور پر بریلی فرقہ تو ہی وسیلہ کا قائل کے بگر وسیل کیونکہ بات ہی نہیں کرتا ہے تو مسئلہ اللہ اس کو وسیلہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو مل جانے والے اور ولا حامن اور نہ حمایت والے نہ حمایت میں جو تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے کہے بغیر ہی اللہ نے یہ نہیں بنائے کہ تم بلا امتیاز کسی کو فائدہ دے رہے ہو دوام اور تسلسل سے دے رہے ہو اور نہ تم ملنے کو دے رہے ہو اور نہ حمایت میں دے رہے ہو لیکن انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں جھوٹ افترہ کرتے ہیں جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اصل تو یہی مسلمان ہیں دیکھو بلا امتیاز سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے ایک تسلسل اور دوام کے ساتھ لوگوں کو دیا چلا جا رہا ہے اصل تو یہی کام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تسلسل دوام کے ساتھ دینا جو ہے اس کو اللہ نے نہیں بنایا نہ مسلسل بلا امتیاز کسی کو دینے کے لیے وہ اللہ نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کوئی وسیلہ بنایا نہ اس کے ساتھ مل جانا بنایا نہ حمایت بنایا ہے نہ آپ کسی کے حمایت کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے نہیں بنایا ہے یہ سارا کچھ انکار کرنے والے لوگ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں جھوٹ بہتان بانتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں پر غور نہیں کرتے اللہ کے حکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکامات کو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک بغیر سمجھتے اس کے حکامات پر عمل کرتے تو پھر یہ باتیں نہیں کرتے کہ فلاں کے پیچھے چلو یا فلاں کے حمایت میں ہو جاؤ یا فلاں کے ساتھ مل جاؤ یا فلاں جو مسلسل دے رہا ہے اس کے ساتھ آجاؤ آگے اللہ اس کے مزید تشریف کر دے رہا ہے کہ جب ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ سامنے لہا جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے اللہ کی آیتیں جو کھول کر تمہیں واضح کر رہی ہیں جو کچھ اللہ کی آیتیں اسے نازل ہو رہا ہے اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے وہ علیہ الرسول اس کے رسالے کی طرف سے اس کا خاص پیغام اس کا خاص پیغام الرسول کا خاص پیغام خاص کتاب یعنی اللہ کی کتاب القرآن سے تو وہ جو قرآن سے تمہاری طرف سامنے آرہے ہیں اللہ سے جو حکمات سامنے آرہے ہیں کس کے ذریعے ہیں قرآن کے ذریعے آرہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس پر اپنے آباب کو پایا جس پر اپنے بڑوں کو پایا بس ہمارے لئے وہی سب کافی ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادس ہوتا چلا ہمارے علماء نے کیا رکھا ہے ہمارے اکابر نے کیا رکھا ہے دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے عرب والے اس کے پیچھے چل رہے سعودین والوں کو کیا عربی نہیں آتی ہے اصل عربی تو ان کی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے سعودین عربی میں قرآن نہیں نازل کیا اللہ عربی اس کو کہتا ہے جس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے نہ اس سے کچھ نکالا جا سکے عجیب اس کو کہتا ہے جہاں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکے کچھ کمی بھی کیا سکے جہاں کچھ ڈالا بھی جا سکے جہاں کچھ نکالا بھی جا سکے جہاں حکامات کو آگے پیچھے کیا جا سکے تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں اللہ نے عربی اس کو اس لئے کہا ہے کہ یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا اسے کچھ نکالے نہیں جا سکتا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے تو اب اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اگرچہ ان کے بڑے کچھ علم نہیں رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گئے کیونکہ اگر وہ کچھ علم رکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے آیتوں کے ذریعے اللہ کے حکامت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں ظلل و خار ہو کر کیوں مر رہے ہوتے ہیں غالب کیوں نہیں آئے زمین میں اللہ کہہ رہے ہیں تم ہی غالب رہوگے اگر تم ماننے والے ہوگے تو اگر وہ ماننے والے واقعی ہوتے تو غالب وہ لوگ ہوتے ہیں جب تک اللہ کے حکامات پر دنیا اسلام چلتی رہی وہ دنیا میں غالب رہے جیسے ہی اللہ کی کتاب کو چھوڑا اللہ کی آیتوں کے ذریعے حکامات لینا چھوڑا اور حدیث کے نام پر سنت کے نام پر اللہ کے کلام اگر اللہ کے کلام کی شرک کیا ملاوٹ کیا اللہ کے حکامات سے دور ہوتے چلے گئے نتاج میں ذلت و خاری ان کے حصے میں آیا اور یہ آتا رہے گا جب تک اس طرح سرائی میں ایسا ہی رہے گا تو یہ ہے وہ ساری باتیں میرے خیال میں تمام موضحات ہو گئی ہے پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم